جابوہ جلے کے تھاندلا میں نکلی یا کم گنوتتا والے سونے کو بینک میں جمع کر گورڈ لون کرڑوں روپے نکالنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس پورے معاملے میں تھاندلا پولیس نے ایک ایف آئی آر درس کرنے کے بعد سنار کے روپ میں کام کرنے والے ارویند نائک نام کے ایک سسک گرپتار کیا ہے اس کے ساتھیوں کی بھی تلاس ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایک سنگٹھت اپرات تھا اب دھیرے دھیرے اس معاملے میں بیویچ نہ ہو رہی ہے دھیان سے دیکھئے گور سے دیکھئے پولیس کا سٹڈی میں جو سکس آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کا نام ارویند نائک ہے اور اس پر جو کارنامہ کرنے کا آروپ گرامیند بینک نے لگایا ہے جو پولیس نے لگایا ہے وہ کافی سنگین ہے گرامیند بینک کا یہ آروپ ہے کہ بینک نے اس سکس کو جو گولڈ لون کے لیے سونا لائے جاتا ہے بینک میں اس کو پرک کر سیٹیفیکیٹ دینے اور عبیمت دینے کا کام دیا تھا اس کا بقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا بینک کا آروپ ہے کہ اس سکس نے نکلی سونے یا کم ویلیو کے سونے کو بھرپور ویلیو کا بتا کر دو کروڑ سے زیادہ کا لون دلوا دیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ سونا نیا تو نکلی تھا یا کم گنوگتا والا تھا اس کی ویلیو سے بیس چا تیس فیزدی کی ویلیو والا ہی تھا ایسے میں بینک کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے اس پورے معاملے میں گرامیند بینک پربندن نے تتکالین منیجر اور کچھ کرمچاریوں کو نیلمبت کیا ہے اور موجودہ منیجر کی ایف آئی آر کی شکایت پر تھاندہ پولیس نے ایف آئی آر درج کر باویس ان ہیدگرہیوں کے بیان لیے ہیں جنہوں نے گولڈ لون لیا تھا بینک کے کسٹمرز کے بیان لیے ہیں اور ان بیانوں کو آدھار مان کر ارویند نائک کو نامزد ملجم بنایا اور جیل بھیج دیا ہے یہ وہی تصویریں ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب ارویند نائک کو گریبتار کر پولیس لے جا رہی تھی یہ اسی سمیے کی تصویریں ہیں ارویند نائک کا پکش سامنے نہیں آ رہا ہے لیکن چڑچا ہے کہ اس کا یہ پکش ہے کہ بینک والوں نے گربڑی کی ہے اور اس کے ماتھے پر سب چیزیں ڈالے جا رہی ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ بینک نے ان ہدگرائیوں کے بیان لیے ہیں جن کے نام پر یہ گولڈ لون نکالا گیا ہے اب چڑچا یہ بھی ہے کہ جو ہدگرائی ہیں جن کے دورہ گولڈ لون لیا گیا ان میں سے زیادہ تر بی پی ای لیا اے اے وائی انتیو دے راسنکار دھاری ہیں تو ان کے پاس یہ گولڈ کہاں سے آیا یہ ایک بڑا سوال ہے اب پولیس ان کے بیان اور ان کے عارتی حیثیت بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ معاملہ یہ بڑا ہے اس پورے معاملے میں پولیس ہے کیا پکچھے وہ سنیے تھانلا میں مدبزیز گرامین بینک کی برانچیں ہیں یہاں پر ارون دنائک گولڈ ویلیور کا کام کرتا ہے اس کے دورہ جو گولڈ جاج کے لیے آتا تھا اس کی جاج ریپورٹ بینک کو دھی جاتی تھی جس میں اس نے جو خاتے دارہ کے ان سے میل کر کے جو نقلی گولڈ رہتا ہے اس کو اصلی بتا کر کے جاج ریپورٹ پستوط کر کے وہاں سے گولڈ لون نکلوایا ہے اور اس میں ارون دنائک کے ساتھ انہیں لوگ بھی انوالو ہیں جن جو خاتہ دارہ کے جنہوں نے اس طرح سے فلوٹ کیا ہے اس کی جاج بینک کے دورہ کی گئی ہے اور بینک مینیجر پرابین مرمت جو گرانچے کے مینیجر ان کے دورہ لکھیت آویدن پتھ پر اکیس چھے دوہزار چوویس کو تھانے پر پرپرند دھر دے کروایا گیا ہے چار سو بیس چار سو چھے چار سو چار سنسا چار سو چار سو چکتر کے تہت اس میں پرپرند دھر دے کیا ہے اس پورے گھٹناکرم میں اربیند نائک کی مکہ بھومی کا ہے اس جو گولڈ تھا اس کی جانچ اسی کے دورہ کی جاتی تھی اور جانس ریپورٹ اچھا سونا ہونے کی دی جاتی تھی جس پر سے بینک لون فائننس ہوتا تھا اس میں قریب دو کروڑ روپے کی راسی کا لون کھاتے دھارک جو ہیں ان کے دوارہ لیا گیا ہے اور جن کھاتے دھارکوں کی اس میں سنلپتتا ہے اور ان کے دوارہ بھی اس میں فرات کیا گیا ہے تو ان کے اخلاف بھی کاروے کی جا رہی ہے تو آپ نے پولیس کا پکچھ سنا لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے بہت گمبیر مسئلہ ہے اور یہ اکلوتی کی گھٹنا نہیں ہے چرچہ ہیں کہ جھابوہ جلے میں کئی بینکوں کو گولڈ کو ویریفائے کرنے والے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے لوگ گربڑی کر رہے ہیں ایسی کوئی شکایت ہے ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لیکن چرچہ ہیں کہ کچھ لوگ مٹھی بر لوگ اس گربڑ جھالے میں اس طرح کے گربڑ جھالے میں انکہزبوں میں بھی شامل ہیں تو بینک پرابندن کو سب کا ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور پولیس جب بینک مینجروں سے باتچیت کرے تو ان کو اس مسئلے پر اویر کرے اس کے بعد بھی اگر ایسے بینک نہیں کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ بینک پرابندن بھی جو اس طرح کے گربڑ جھالے میں کہیں نہ کہیں اس سنگٹھت گروہ کا حصہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے تو یہ مہتپون خبر تھی اب اس خبر کی پڑتال ہم گراؤنڈ پہ جا کے کریں گے اس کا پارٹ ون ہم نے آپ کو دکھایا پارٹ ٹو اور ٹری میں ہم آپ کو گراؤنڈ پہ جا کے دکھائیں گے کہ جنہوں نے گولڈ لون لیا ان کی عارتھیک استطیق کیا ہے ہم بھی گراؤنڈ پہ جا کے دکھیں گے ریکارڈ کریں گے آپ کے لئے اور بتائیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے لیکن آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سوچنا ہے ستانی پولیس کو دیجئے بینک کے لوکبال کو دیجئے بینک کے اچھ پرابندن کو دیجئے نہیں دے سکتے تو پھر آپ ہم کو دیجئے ہم اس وشائر کو اٹھائیں گے بنے رہیے سیبیل لائیو کے ساتھ